تومید کی نغمات لبوں پہ ہیں سجائے سینوں میں ہے آیات تفاصیر سمائے ہم سیرت آقا کو دلوں میں ہے بسائے جنت کا سفر اور شریعت ہے سواری پھیلائیں گے اسلام تمندہ ہے ہماری کاری ہے احادیث کے قرآن کے کاری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستہدیه ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يظلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ السمع لليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اجتنبوا الطاغوتا يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الَّذین يستمعون القول فیتبعون احسنه اولئك الَّذین هداهم اللہ واؤلئك هم اولو الالباب هو عن ابی هريرة رضی اللہ عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم فی بیت من بجود الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فیما بينهم اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ رواه مسلم محترم علماء اکرام قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین پردانشین مائیں اور بہنیں میں تقریر یا خطاب کے لئے نہیں بیٹھا ہوں ابھی آپ نے بہت دیر سے مختلف موضوعات پر نماز کی اہمیت آخرت کا تذکرہ لوگوں سے کیسے ملجول لکھا جائے کیسے تعلقات ہموار ہونا چاہیے اس کی بنیاد کیا ہو ان تمام تفاصیل کو آپ نے سنا ہے یعنی دنیا سے لے کر آخرت تک کی باتیں ہو چکی ہیں اور ابھی آج کے مقررین کے سرِ خیل اور روحِ روان ہمارے مخترم فضیر دلشیخ مولانا محمد یونس صحاب مدنی حفظ اللہ یہاں موجود ہیں آپ مادر علمی جامعہ صرفیہ کے لمبے عرصے تک شیخ الجامعہ تھے آج بھی اس کے استاذ محترم ہیں ہماری خود خواہش ہے ایک لمبا عرصہ ہو گیا ان کے خطاب کو سنے ہوئے کہ ان سے کچھ باتیں سنی جائیں میں صرف یہاں اس لیے بیٹھا ہوں میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ اور اسی پسمنظر میں ایک حدیث پڑھی ہے مسلم شریف کی ان آیتوں اور حدیث کی روشنی میں آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے جو آپ کے لئے بشارتیں ہیں اور رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو خوشخبریاں سنائی ہیں میں اس بشارت کو اس خوشخبری کو آپ تک صرف پہنچا دینا چاہتا ہوں خوشنصیب ہیں آپ لوگ ایک لمبے عرصے کے بعد تقریباً پورا سال ہو رہا ہے ہم نے اور آپ نے بڑی آزمائش کی گھڑی گزاری ہے لاکڈاؤن کا لمبا زمانہ اور خاص طور سے یہ مسجد مسجد الصلاح اس کے بننے کے بعد کئی سالوں سے یہ پروگرام بنتا رہا کہ یہاں کوئی دینی نشست دینی اجتماع ہو لیکن ہم لوگوں کی کوتاہی کہہ لیجئے یا مصروفیت کہہ لیجئے کہ موقع نہیں بن سکا لیکن اللہ رب العالمین نے ایک لمبے عرصے کے بعد جب یہ موقع انعیت کیا ہے ایسے موقع پر کہ مسجد میں اکٹھا ہونا اس کی اہمیت ہر ایک کے نزدیک اجاگر ہو گئی ابھی پچھلے چند مہینے پہلے صورتحال یہ تھی کہ ہم لوگ خواہش کے باوجود بھی چاہت کے باوجود بھی مسجدوں کے اندر باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے تھے آزادی کے ساتھ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کتنی اہمیت کی حامل ہے مسجد میں آزادی کے ساتھ نماز کا احتمام کرنا جماعت کا احتمام کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں تھے جب آپ کو آزادی نہیں حاصل تھی کہ آپ باجماعت نماز ادا کر سکیں لوگوں کی نگاہوں میں کتنی آپ کو خلش تھی چھپ چھپ کر کے صحابہ اکرام کے ساتھ نماز باجماعت کا احتمام کیا کرتے تھے نماز پڑھا کرتے تھے میرے بھائیوں ہونا تو یہ چاہیے کس لمبی آزمائش کے بعد جب مسجدیں ہمارے لئے کھول دی گئی ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ موقع انعیت کیا ہے کہ آپ بابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کا احتمام کریں تو ہمیں جو کتاہیاں ہو رہی ہیں ہمیں ان کتاہیوں سے بچنا چاہیے جماعت کا احتمام کرنا چاہیے نماز کے ساتھ ساتھ جماعت کا احتمام ضروری ہے اللہ رب العالمین نے جہاں نماز کی بات کی ہے وہاں جماعت کی بھی بات کی کہا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو یہ ایک الگ موضوع ہے نماز باجماعت کی کیا فضیلت ہے اس کی کیا اہمیت ہے میں وہ خوشخبری آپ کو سنانا چاہتا ہوں سورہ زمرہ آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں نے پڑھ ہی آپ کے سامنے اس آیت کے ترجمے سے پہلے میں ایک بات اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کچھ چیزیں جس سے ہم واقف نہیں ہیں کبھی کبھی ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم لوگ بڑے پسو پیش میں پڑھ جاتے ہیں ابھی یہ مسئلہ ہے یہ ازان ہو گئی ابھی تک نماز نہیں پڑھے ہم لوگ شریعت دین اسلام اس کے اندر بڑی سہولت ہے جہاں بندشے ہیں وہاں سہولت بھی بہت ہے جہاں بغیر نماز کے اسلام کا اعتبار نہیں ہے ایمان کا اعتبار نہیں ہے وہی پر یہ بھی سہولت ہے کہ آپ حسب ضرورت دو نمازوں کو اکٹھا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں زہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اگر ہمیں یہ سہولت حاصل تھی کہ اگر آپ چاہتے تو مغرب ہی کے وقت ہم لوگ جو ہے ایک ازان اور دو اقامت کے ساتھ ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ سکتے تھے مغرب میں پڑھ لیتے ہیں ہمیں چھٹی ہو سکتی تھی اس بات کی اجازت شریعت نے ہمیں دے رکھی ہے اور ہمیں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ ہم نے ازان دے لیا وقت پر تو ہم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے اور عشاء کا وقت بہت کافی وقت ہے آدھی رات تک نماز پڑھ سکتے ہیں افضل وقت عشاء کے لئے آدھی رات تک ہے اس کے بعد تو پھر فجر تک بھی ہے صبح صادق سے پہلے پہلے آپ عشاء کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اس لئے ہمیں مسائل کے معاملے میں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے علماء اکرام ہمارے بیچ موجود ہیں فضیرت الشیخ شاہد سابق شاہد جامعہ صلفیہ بنارس ہمارے بیچ موجود ہیں ہمیں ان لوگوں کے طرف رجوع کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں سنجھنا چاہیے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے اگر تم لوگ جانتے نہیں ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو بھئی کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم رجوع کرتے ہیں ڈاکٹر کی طرف نا اسی لئے دینی مسائل کے اندر ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے بلا جانے اپنے مند سے کوئی مسئلہ بیان کرنا حکم لگانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے آئیے میں آپ کو بشارت سنا دوں کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ یہ اتنی بڑی بستی ہے ہزاروں کی بستی لہتا اللہ رب العالمین نے آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اتنی دیر تک اللہ اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں آپ سن رہے ہیں یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور سننے کے بعد ذمہ داری بھی ہوتی ہے خوش نصیبی کی بات کیا ہے ایک تو دین کی مجلس دینی باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر میں جو میں نے حدیث پڑھئی آپ کے سامنے جس کے راوی حضرت ابو حرارہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے مبارک لوگوں کے لیے اس طرح کی مبارک مجلس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم جب کچھ لوگ کوئی جماعت اللہ کے گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں کوئی جماعت اللہ گھر میں اکٹھا ہوتی ہے کس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا مذاکرہ کرتے ہیں مذاکرہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی شرح اس کی تفسیر اس کے معانی اس کے پس منظر میں جو حدیثیں ہیں بیان کی جائیں ساری چیز جو ہیں اس مذاکرے میں شامل ہوتی ہیں قرآن کا ترجمہ قرآن کی تلاوت اس کا ترجمہ اس کی تشریح اس کی تفسیر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں آپس میں سنتے ہیں سناتے ہیں ذکر کی مجلس قائم ہوتی ہے تو ان کے لئے بڑی بشارت ہے اس کا ثواب کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ان کے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے سکون اور اتمنان ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے آج کا انسان کتنا بے چین ہے کتنا بے سکونی کا شکار ہے ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے جس سے پوچھئے صاحب بڑی پریشانی ہے بہا ٹینشن ہم کو ہے ہر ایک سکون حاصل ہے اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اس طرح کی مجلسوں کو تلاش کیا کیجئے اللہ رب العالمین کے فرشتے اس طرح کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں گلی کوچے میں پھرا کرتے ہیں کہ کہاں اللہ والے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہاں اس طرح کی وعد و نصیحت کی باتیں ہو رہی ہیں وہ تلاش کرتے رہتے ہیں تو پہلا فائدہ تو آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ اس مجلس میں آئے اس مجلس میں بیٹھے اس مبارک مجلس میں شریک ہوئے تو آپ کو سکون اتمنان دل کا قرار حاصل ہو گیا اور اللہ رب العالمین کی رحمت آپ کو ڈھاپ لیتی ہے یہ ایک معنوی چیز ہے اس کو آپ دیکھتے نہیں ہیں لیکن یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے ان کی جانب سے یہ خوشخبری ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں آپ لوگ ہیں اللہ کی رحمت آپ کے بیچ میں ہے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اور حفت ہم الملائکہ فرشتے آپ کو گھیر لیتے ہیں یہاں صرف آپ ہی نہیں ہیں یہاں صرف انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی نوری مخلوق اللہ رب العالمین کے فرشتے وہ آپ کے ساتھ شریک ہیں وہ تلاش کرتے رہتے ہیں انہیں پتا چلا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج یہاں مسجد صلاح کے اندر ایک دینی نشست ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھی بلاتے ہیں آو آو چلے آو تم جن لوگوں کو تلاش کر رہے ہو وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شریک کرتے ہیں اور وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اے اس بستی کے خوشنصیب مسلمانوں جو یہاں اس بستی کے میں اس مجلس میں موجود ہو آپ یہاں مسجد صلاح میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا تذکرہ عرش کے اوپر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے پر نزدیک جو اس کے پاس اس کے جو مقرف فرشتے بہے وہاں ان کا تذکرہ کرتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو اس رات کی تاریخی میں اس دور دراز میں بنارس کے بیک وڑ علاقے میں لہتا کی اس بستی میں یہاں بیٹھ کر کے ہمارا تذکرہ کر رہے ہیں آپ کا تذکرہ عرش کے اوپر ہو رہا ہے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتنی خوشنصیبی کی بات ہے کتنی سعادت کی بات ہے خوشنصیب ہیں آپ لوگ میرے بھائیو یہ تو وہ مجلس ہے کہ اس گلی سے گزرنے والا جا رہا ہے اسے پتا نہیں تھا کہ یہاں آج یہ نشست ہے یہ دینی اجتماع ہے دینی اجلاس ہے وہ کسی کام سے گزر رہا تھا دیکھا دین کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی چلا آیا کان لگا کے سنا یہاں پہنچ گیا ہم بھی کچھ دیر بیٹھ جائیں تو یہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے کہ اِنِّ اُشْهِدُكُم قَدْ غَفَرْتُ لَهُم اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا اس مجلس میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ہم نے سب کی مغفرت کر دی سب کی بخشش کر دی فرشتہ اللہ رب العالمین کی اس وسیع رحمت کو اس عظیم عام کو دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ ایک آدمی تو اجلاس کی نیت سے نہیں آیا تھا اجتماع میں شریک ہونے کی نیت سے نہیں آیا تھا وہ تو راستے سے گزر رہا تھا دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی چلا آیا کہا یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اگر راستے سے گزرنے والا چند منٹ کے لیے بھی چند دن جو ہے وقت کے لیے یہاں آگر بیٹھ گیا تو کہا کہ ہم الجلسہ لا یشقہ جلیسہم ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہ سکتا وہ بھی بخش دیا گیا اتنے خوش نصیب آپ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری مغفرت فرما دے اللہ رب العالمین نے کیا بشارت سنائی اللہ نے کہا والذین اجتنبوا تاغودا یعبدوها وانا ابو الاللہ میں اس آیت کی تھوڑی سی تشریح کر دوں گا بات ختم کروں گا اللہ نے کہا کہ جو لوگ تاغود سے بچ جاتے ہیں یا اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ تاغود کی عبادت کریں تاغود کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا لیں لفظ تاغود علماء اکرام موجود ہیں لفظ تاغود اس کا بڑا وسیع معنی ہے اللہ تعالی کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت کی جائے یا اللہ تعالی کے فیصلے کے مقابلے میں کسی چیز کو فیصل تسلیم کر لیا جائے جو اللہ کے حکم کے منافی ہے یہ دو باتیں ہیں اللہ تعالی کے علاوہ کسی چیز کی عبادت کی جائے یا اللہ تعالی کے قانون کو چھوڑ کر الہی قانون کو چھوڑ کر الہی فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور قانون کو اپنایا جائے جو اللہ کے قانون سے متصادم و ٹکراتا ہو یہ سب تاغود میں شامل ہے تو جو لوگ اللہ رب العالمین ہی کی بندگی کرتے ہیں اور اپنے زندگی میں صرف اسی کے قانون کو نافذ کرتے ہیں وہ لوگ اس آیت کے ذمہ میں آتے ہیں کہ وہ لوگ تاغود سے بچ گئے جو لوگ تاغود کی عبادت سے بچ گئے اور ان لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا وہ اللہ والے ہو گئے اللہ کی طرف جھگ گئے کوئی بھی فیصلہ ہوا کوئی حکومت کا فیصلہ ہو جائے کسی کا فیصلہ ہو جائے اگر وہ قانون اللہ کے قانون سے ٹکراتا ہے تو ہماری شریعت یہ بتاتی ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر اس کے خلاف مخلوق حکم کرے آپ کو آپ کے والد صاحب کو آرڈر کریں آپ کو جو اللہ کے حکم کے منافی ہو اس سے ٹکرائے تو آپ اپنے والد محترم کی بھی اطاعت نہیں کریں گے اپنی امی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے ان کا مقام بہت بڑا ہے بہت اوشا مقام ہے بھی آپ نے سنا لیکن اگر ان کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو تو وہاں آپ کو اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا وَعَنَا بُوِلَ اللَّهُ لَهُمُ الْبُشْرَا فَبَشِّرْ عَبَادِ ایسے لوگوں کے لئے بشارت ہے خوشخبری ہے یہ خوشنصیب لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تاغوت سے بچا لے جائیں تاغوت کی بندگی سے اور تاغوت کی حکمرانی سے بچا لے جائیں اور اللہ والے بن جائیں ان کے لئے بشارت ہے پھر اللہ نے کہا کہ فَبَشِّرْ عَبَاد اے ہمارے حبیب میرے ان نیک بندوں کو آپ بشارت سنائیے خوشخبری سنائیے کون سے نیک بندے آپ جیسے نیک بندے الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّمِعُونَ اَحْسَنَةً جو لوگ باتوں کو سنتے ہیں تقریر کو سنتے ہیں لوگوں کے بیان کو سنتے ہیں اور بیان سننے کے بعد بات کو سننے کے بعد اس میں جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو اپنا لیتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں فَبَشِّرْ عَبَاد الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَةً اُولَائِكَ الَّذِينَ حَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَائِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ماشاءاللہ بہت دیر سے اچھی چھی باتیں ہو رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان باتوں کا اثر ہمارے زندگی میں کتنا ہوتا ہے یہ مسلمان کی پہشان بتائی گئی ہے سورہ الفال کے ہمیں ایک آیت یاد آتی ہے کہ حقیقت میں مومن وحی ہوتا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا در حقیقت مومن لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا بیان ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل پسیج جاتے ہیں آپ جس طریقے سے مغرب سے پہلے یا مغرب بعد یہاں آئے تھے دو تین گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد آپ نے دل کو آپ ٹھٹھولیے آپ دیکھئے کہ آپ کے دل کے اندر کتنا بدلاؤ آ گیا دل کے اندر کتنی نرمی پیدا ہو گئی یہ مومن بندوں کی پہچان ہے وزیرت قلوب جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل پسیج جاتے ہیں اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے بہت دیر سے آپ قرآن کی آیت سن رہے ہیں اس کا بیان سن رہے ہیں اپنے ایمان کو ٹٹولیں ہم لوگ کہ ہمارے ایمان کے اندر کتنی بڑھوتری ہوئی کتنی زیادتی ہوئی صحابہ اکرام آپس میں جب ملتے جلتے تھے تو بیٹھتے تھے اسی لئے ایمان کو بڑھانے کے لئے کہتے تھے اجلس بنا نومنسا اور تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ لیا جائے اللہ کا تذکرہ کر لیا جائے دین کی باتیں ہو جائیں اجلس بنا نومنسا کچھ دیر کے لئے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے یقین مجھے امید ہے کہ آپ کے ایمان کے اندر تازگی ہو گئی آپ کے دل کے اندر نروی پیدا ہو گئی اور آپ کے ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا ہو گئی زادت ام ایمانا وعلا رب ہم توکلون اور یہ اللہ کے بندے صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں تو میرے بھائیو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اچھی اچھی باتیں سنی ہیں تو آپ فیتبعون احسنہ آپ ان میں سے اچھی باتوں کی اتبا کریں گے اچھی باتوں کو اپنائیں گے اس کی اطاعت کریں گے اولائک اللذین حداہم اللہ و اولائکہم اولو الالباب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت سے نوازا ہے ہدایت بہت بڑی چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر چاہتے رہے کہ اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت سے نواز دیں وہ ہدایت جافتہ ہو جائے ہدایت نہیں پاسکے آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس مجلس میں شریک ہوئے اللہ نے آپ کو منتخب کیا اور اس مجلس کی برکت کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر آپ کے عمال کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی تو اللہ نے بتایا کہ اولائک اللذین حداہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے اور یہ لوگ اقل مند ہیں ابھی اقل مندی کی باتیں آپ نے سنی ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ لوگ اقل مند ہیں آپ لوگ دانشور ہیں آپ لوگ ذہین ہیں آپ لوگ دانشمند ہیں جو اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں اور شریک ہونے کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھایا ہے آئیم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگ کی حاضری کو قبول فرمالے الہی ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان سب کوئی شفایاب کر دے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لئے جائز حلال روزگار فراہم کر دے آمین اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي ولكم وليسائر المسلمین من كل زم فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ